اسلام علیکم فرنس یوٹیوب چینل میں محمد اقبال سولنگی آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں سارے دوست ٹھیک ہوں گے کھریت سے ہوں گے تو دوستو میں آج آیا ہوں اپنی بکریاں لے کر آپ کو اپنی بکریوں کا بھی دیدار کراتا ہوں اور اپنے کالے تیتر کو بھی لے کر آیا ہوں ادھر تو دوستو بکریوں کو گھمانے فرانے کے لیے آیا ہوں ادھر زمینوں پہ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو آپ کو اپنی بکریوں کا بھی دیدار کراتا ہوں آپ کو خجور کے باگ آپ بھی دیدار کراتا ہوں اور آپ کو مچھی کے طلاب کا بھی دیدار کراتا ہوں تو دوستو میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو دوستو یہ ہے میری بکریوں باقی بکریوں جو تھی سلاب کی سلاب میں بارشوں کی وجہ سے مر گئی تھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی میرے پاس جو ہیں دو بکریں اور تین بکری آئیں ایک دو بڑی بکری آئیں بڑی بکری ہیں دو اور ایک چھوٹی بکری لے لیے تو دوستو یہ ان کو لے کر آیا ہوں ادھر آپ دیکھ سکتے ہو تو گاس کی بڑی پرو بلا میں گاس نہیں مر رہا ہے دوستو گاس کا موسم ختم ہو گیا ہے تو اب ادھر جنگل میں لے کر آیا ہوں ان کو آپ کے سامنے یہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہو تو دوستو گاس کی بہت پرو بلا میں گاس نہیں ہے ابھی نہ خوشک گاس ہے نہ سبز گاس ہے گاس کا موسم ختم ہو گیا تو بکریوں کو بھی جنگل میں لے کر آئے ہیں ایک خجور کا باغ ہے مگر ایک قسم کا ادھر جیسے جنگل بنا ہوا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو ادھر موسم یعنی کہ ادھر کا جو زمینوں کی اتنی صفائی نہیں ہے بہت زیادہ جھاڑیاں ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ادھر خجور کے باغ میں ابھی یہ دونگیں تیار ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں ابھی کچھیں تیار ہو رہے ہیں تو دوستو ان کو تھوڑیا گھومانے پھرانے کے لیے لے کر آئے ہیں بچے سکول گئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتا ہوں تو بکریاں دوستو بھی تھے برکت کے برکت ہے بہت بکریوں میں گھر میں بکریاں ہیں تو بڑی برکت ہے یہ سنت ہے بکریاں رکھنا گھر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دیدار کر سکتے ہو تو ویڈیو بنانے کے مقصد تاب تمام دوستوں کو شوک کرانا خاص کر کے بکریوں گا اور آپ تمام دوستوں کو معلومات دینا تو دوستو اب یہ بکریاں انشاءاللہ اللہ پاک ان میں رزق میں برکت ڈالے گا تو ان کو ادھر گھومانے پھرانے لے کر آئے ہوں تو دوستو یہ خجل خوار تھوڑا بڑا کر رہی ہیں پھر بھی ان کو میں گھومانے پھرانے ادھر لے کر آئے ہوں چلو باندی ہوئی تھی جب ادھر اپنے گھر میں تو میں نے کہا گھوم پھر لے تو ٹانگو شانگو میں ان کے جان آ جائے گھومیں گے پھریں گے تو ان کے ٹانگو میں جان آئے گی تو دوستو آگے جو نظر آ رہا ہے پانی یہ مچھی کا طلاب ہے بہت بڑا طلاب ہے مچھی کا جب دور در آج جان جان نظر جا رہا ہے یہ خجور کا جھنڈ جان نظر آئے اس کے پیچھے میرا ویلیج ہے اور آگے یہ دور در آج زیادہ درختوں کا جھنڈ آ رہے یہ بھی ایک ویلیج ہے چھوٹا تھا آگے یہ دور در آج بیلڈنگ ہی نظر ہیں یہ لاشاری برادری کا ویلیج ہے اور یہ آپ کو میں دور در آج دکھا رہا ہوں دوستو بکریان دوستو کھا پی نہیں دیں گاس ابھی یہ خجل خوار کر رہی ہیں تو دیکھ سکتے آپ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتی ہیں یہ بس گھوم پھر رہی ہیں کبھی در دوڑ رہی ہیں کبھی در دوڑ رہی ہیں تب تک اللہ حافظ اسلام علیہ اللہ علیہ السلام کے باندھو ہم یاد رکھنا ہے